سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کمیونگ کو ساری سچائی پتہ چل چکی ہے کہ جنگی کا باس اور کوئی نہیں بلکہ جیوو ہے اس لئے جب کمیونگ جنگی پر اس بات کو لے کر گصہ کر ہی رہا تھا کہ تبھی جنگی کا بڑا بھائی یعنی سونگ بھی وہاں آ جاتا ہے جس وجہ سے جنگی کو گھر سے بھاگنا پڑتا ہے تاکہ سونگ کو نہ پتا چل سکے کہ جنگی پیریس میں نہیں بلکہ کوریا میں ہی ہے اور کمیونگ کے ساتھ رہ رہی ہے نیکٹ سین میں کمیونگ جلدی جلدی سے جنگی کے سبی سمان کو چھپانے لگتا ہے اور پھر جب سونگ واشروم سے واپس آیا تو تب کمیونگ اس سے اس کے وہاں آنے کا ریزن پوچھتا ہے سونگ بتاتا ہے کہ میں یہاں اپنا کریئر بنانے آیا ہوں تاکہ پھر یہی سیول میں سیٹ ہو سکوں اور جب تک مجھے کوئی کام نہیں مل جاتا میں یہی تمہارے ساتھ رہوں گا تو یہ سن کمیونگ حیران ہوتا ہے دوسری طرف جنگی جو کی بس سٹاپ پہ تھی وہ سوچتی ہے کہ اب بھلا میں کہا جاؤں کہ تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جیوو کے سٹرور روم میں ایک سوفا تھا اس لئے جنگی جیوو کے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہی دوسری طرف جیوو جنگی کی کیٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کیٹ سے ڈیڈی بولنے کے لئے کہتا ہے پھر وہ گلاسز سے ٹاور بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے وہ بھی پورے فوکس کے ساتھ کیونکہ جیوو کو اپنے فوکس کی وجہ سے لیٹ نیند آتی ہے اس لئے دوسری طرف نیچے جنگی جیوو کے گھر آ چکی تھی اور پھر وہ جلی سے چھپتے چھپاتے سٹرور روم میں آ کر سوفے پہ سو جاتی ہے اور جب مارننگ میں اٹھتی ہے تو تب اسے سٹرور روم کے سامنے جیوو دکھتا ہے تب کیونکہ جیوو نائٹ ڈریس میں تھا اس لئے جنگی اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سچ میں بہت زیادہ ہینڈسم ہے مگر تب ہی جیوو کے دیکھنے پر جنگی جلدی سے ڈور کلوز کر لیتی ہے جنگی سوچتی ہے کہ کیا مجھے ایسے پریٹنڈ کرنا چاہیے جیسے میں ابھی آئی ہوں اور پھر جب جیسی دوبارہ ڈرتے 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 ڈور اوپن کرتی ہے کہ تب ہی جیوو کو وہاں کھڑا دیکھ بہت بری طرح ڈر جاتی ہے جیوو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا یعنی تم چلا کیوں رہی ہو تو اس پر جنگی کہتی ہے کہ کچھ نہیں میں تو بس یہاں کی صفائی کر رہی تھی کیونکہ آج میں صبح جلدی کام پر آ گئی جس کی اس بات پر جیوو یقین کر لیتا ہے نیکٹ سین میں جنگی کیمیونگ کو کال کر اس سے گھر کی سیچویشن پوچھتی ہے تو تب کیمیونگ بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی کچھ دن رکنے کے لیے آیا ہے کیونکہ اسے یہاں کام ڈھونڈنا ہے تو یہ سن جنگی کو گصہ آنے لگتا ہے کیمیونگ پوچھتا ہے کہ ویسے تم کہاں ہو اور رات میں سوئی کہاں تھی تو تب جنگی جھوٹ بولتی ہے کہ میں بات ہول میں سو گئی تھی تم فکر مت کرو اور پھر کیمیونگ سے وہ بات پوچھنے لگتی ہے جو وہ کل رات جنگی سے بولنے والا تھا مگر کیمیونگ کہتا ہے کہ چھوڑو میں پھر کبھی تم سے اس بارے میں بات کروں گا اور پھر تب ہی کال کٹ کر دیتا ہے اس لئے جنگی اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کرتی نیکٹ سین میں کیمیونگ جو کی اپنے ورک پلیس تھا کہ تبھی پیچھے سے یہ جی بھی وہاں آتی ہے مگر دو لوگوں کی باتیں سن کر وہیں رک جاتی ہے جو کی یہ جی کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جی کی موم کا افیر ان کے فرس ہزبینڈ کی ڈیٹ سے پہلے سے ہی چل رہا تھا شاید یہی ریزن رہا ہوگا یہ جی کے ڈیٹ کے بیمار ہو کر مر جانے کا جن باتوں کو سننا کیمیونگ کو صحیح نہیں لگتا اس لئے وہ جب جیسی پیچھے مڑا وہاں سے جانے کے لیے کہ تبھی یہ جی کو وہاں کھڑا دیکھ بہت بری طرح حیران ہو جاتا ہے یہ جی بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب اداس ہو کر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی کیمیونگ اس کے لیے کافی لے کر آتا ہے اور پوری پوری کوشش کرتا ہے یہ جی کو کمفرٹ کرنے کی تو اس پر یہ جی بولتی ہے کہ مجھے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور پھر کیمیونگ سے جنگی کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے کہ ویسے مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ تمہاری کرش یعنی جنگی میرے جیوو کے آس پاس رہے اس لئے چلو ہم دونوں ٹیم اپ کرتے ہیں کیونکہ تم جنگی کو چاہتے ہو اور میں جیوو کو جس کی اس بات کو سن پہلے تو کیمیونگ حیران تھا مگر اب کیونکہ اسے بھی ڈر ہے کہ کہیں جنگی سچ میں جیوو کو پسند نہ کرنے لگے اس لئے وہ یہ جی کے ساتھ ٹیم اپ کر لیتا ہے یہ جی کیمیونگ کو دو میوزیکل ٹکٹس دیتی ہے یہ بول کر کہ جنگی کو اپنے ساتھ شو دیکھنے لے کر جانا اور بینہ دیری اپنی فیلنگ اس سے کنفیس کر دینا تو یہ سن کیمیونگ اس بات کیلئے مان جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیوو کا بار بلکل خالی ہے یعنی پہلے دن تو بہت سارے لوگ آئے پر اب ان کے بار کوئی بھی نہیں آتا یہاں تک کہ جیوو بھی اپنے کم پیسے دیکھ کر پریشان تھا جنگی بولتی ہے کہ دیکھا میں نے تو پہلی بولا تھا کہ ڈے ٹائم بار کا آئیڈیا بلکل بکار ہے مگر تم نے میری سنی نہیں تو یہ سن جیوو مو بنانے لگتا ہے پھر جب جنگی باہر کیٹ کو کھانا کھلا رہی تھی کہ تبھی روز جنگی کے پاس آ کر اسے دو میوزیکل ٹکٹس دیتی ہے یہ بول کر کہ تم انہیں رکھ سکتی ہو جنگی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ مگر کیوں یعنی تم یہ اتنے ایکسپینسیو ٹکٹس مجھے کیوں دے رہی ہو تو اس پر روز بتاتی ہے کہ اس لیے کیونکہ پہلے میں اپنے ایکس ہزبینڈ کے ساتھ شو دیکھنے جانے والی تھی مگر اب میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا تو یہ سن جنگی حیران رہ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ایکس ہزبینڈ یعنی کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے تو اس پر روز بتاتی ہے کہ ہاں پہلے میرا ہزبینڈ ٹھیک تھا مجھے کافی زیادہ پیار کرتا تھا پر جب جیسے اس نے مجھے چیٹ کیا تو میں نے اس سے ڈائریکٹ ڈیوارس کر لیا اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ٹکٹس لے کر کیپٹن کے ساتھ شو دیکھنے جاؤ جنگی کافی منع کرتی ہے کہ نہیں کیپٹن اور میرے بیچ ایسا کچھ نہیں مگر روز مانتی نہیں اور بولتی ہے کہ تم دونوں دوست بن کے بھی ساتھ میں شو دیکھ کر آ سکتے ہو تو یہ سن جنگی تب جا کر ان ٹکٹس کو ایکسپٹ کرتی ہے نیکس سین میں یہ چاروں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اب انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ان کا بار چل جائے مگر جنگی نون سٹوپ بس یہی بولے جا رہی تھی کہ تم اسے نائٹ بار میں ڈیولپ کرو تب ہی یہ چلے گا ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں مگر اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لئے جیوو بلکل بھی ریڈی نہیں تھا کہ تبھی روز آئیڈیا دیتی ہے کہ کیوں نہ پہلے ہم اپنے بار کی ایڈورٹائزنگ کریں اور لوگوں کو بار کے فری ڈسکاؤنٹ کو اپن باتیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پبلک ہمارے باہر آئے تو یہ سن جیوو کو روز کا آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے اس لئے وہ جنگی سے بولتا ہے کہ دیکھا سیکھو اس سے زیادہ خوچ یہ کتی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو یہ سن جنگ کی مو بنانے لگتی ہے ویل اب نیکٹ سین سے یہ تینوں سبی لوگوں کو اپنے بار کے پیپرز باتنے لگتے ہیں ڈسکاؤنٹ کوپن کے ساتھ تو یہ دیکھ کیم یونگ بولتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کوپن میری جوتی اور پھر اسے فارڈ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر اس کے علاوہ کافی سارے لوگ ان ڈسکاؤنٹ کوپنز کو لے رہے تھے رات ہونے پر یہ جی جب گھر جا رہی تھی کہ تب ہی یہ جی کی موم کار روکر اس اندر آنے کے لئے بولتی ہیں کیونکہ انہیں یہ جی کو کسی سے ملوانا ہے تو اس بات کے لئے یہ جی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے اور وہاں دوسری طور جنگی اکیلے بیٹھ کر کیم یونگ کے آنے کا ویٹ کرتی ہے کیونکہ وہ جنگی کا سارے سمان لے کر آنے والا ہے اور پھر جب جیسی کیم یونگ جنگی کا سب سمان لے کر آتا ہے تو پھر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں کیم یونگ پوچھتا ہے کہ اب آگے تم کیا کروگی تو اس پر جنگی بولتی ہے کہ پتہ نہیں کیم یونگ جنگی سے اپارٹمنٹ لینے کے لئے بولتا ہے یہ کہہ کر کہ پیسو کی فکر مت کرو یعنی میں تمہارا رینٹ بھر دوں گا مگر جنگی مانتی نہیں کیونکہ وہ کیم یونگ کو اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی اور ویسی اب اس کا بھائی کیم یونگ کو دن رات پریشان کرنے کے لئے آ گیا ہے اس لئے جنگی بولتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں سب ہینڈل کر لوں گی تو پھر جب کیم یونگ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ ویسے کیا تم میرے باس کے بھائی یعنی جیوو کو پسند کرتی ہو تو یہ سن جنگی حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ کیا بول رہے ہو تو اس پر کیم یونگ سیریس ہو کر کہتا ہے کہ صرف ہاں یا نا میں جواب دو مگر جنگی کچھ نہیں کہتی بلکہ اپنا فیس نیچے کر لیتی ہے جس کے ایسا کرنے سے کیم یونگ سمجھ جاتا ہے کہ جنگی کا انصر ہاں ہے اس لئے وہ تب ہی گصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر جنگی اب بھی کیم یونگ کی اس بیہیوئر کو سمجھ نہیں پائی تھی کیم یونگ جنگی کو کافی زیادہ لائک کرتا ہے اس لئے ایسے رییکٹ کر رہا ہے ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سبی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا دوسری طرف یہ جی جو کی اپنی مام کے ساتھ تھی کہ تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے جسے یہ جی کی مام نے یہ جی سے ملوانے کے لئے بلایا ہے تاکہ یہ دونے ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھ لیں اور پھر وہ اس لڑکے کی شادی یہ جی سے کروا دیں کیونکہ یہ ایک کافی بڑی کمپنی کے آنر کا بیٹا ہے مگر یہ جی کو جب جیسی اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ تب ہی اس لڑکے کو ریجیکٹ کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے کیونکہ اس کے دل میں صرف جیو ہے یہ جی کی مام پیچھے سے بھاگتی بھی آ کر اسے روکتی ہے مگر یہ جی رکتی نہیں بلکہ بولتی ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہو کہ میں صرف جیو کو پسند کرتی ہوں جس کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا تو اس پر وہ کہتی ہے کہ جیو کبھی تمہارا لائف پارٹنر نہیں بن سکتا تمہیں پتا ہے نا کہ وہ تمہارے بھائی منجو کی ڈیتھ میں انوالف تھا مگر یہ جی مانتی نہیں اور بولتی ہے کہ مام پلیز جیو کو اس انسیڈنٹ کا ذمہ دار ٹھرانا بند کرو آپ کو پتا بھی ہے لوگ آپ کا آفیس میں کیا بولتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹھ کو چیٹ کیا جس وجہ سے ان کی ڈیٹھ ہوئی تو یہ سن یہ جی کی مام ڈائرٹ یہ جی کو تھپڑ مارتی ہے جن کے ایسا کرنے سے یہ جی بھی شوک میں تھی اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف جنگی بیگ لے کر ہوتل جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے جان نہیں پاتی اس لئے پھر اسے مجبوراں جیو کے گھری آنا پڑتا ہے جہاں جب جیسی وہ چھپتے چھپاتے سٹور روم کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دبی جیو کا آتا دیکھ وہ جلدی سے چھپ جاتی ہے جیو جلدبازی میں بھاگتا وہ کہیں جا رہا تھا اس لئے یہ دیکھ جنگی بولتی ہے کہ اب بھلا اسے کیا ہو گیا جو یہ تینی رات میں بھار جا رہا ہے ایکچلی جیو کو بارٹینڈر نے کال کر کے بلائے تھا کیونکہ یہ جی بہت زیادہ ڈرنک کر کے بھوش ہو چکی ہے اور پھر جیسی ہوش میں آتی ہے تو جیو اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے لگتا ہے مگر یہ جی اتنا زیادہ ڈرنک ہوئی تھی کہ صحیح سے چل بھی نہیں پاتی اور پھر جیو سے زد کرنے لگتی ہے کہ تم پلیز میرے آفیشل بائی فرنڈ بن جاؤ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے ویسے پیار نہیں کرتے جیسے نورمل لوگ اپنی گرل فرنڈ کو کرتے ہیں یعنی تمہاری لیے میں صرف منجو کی بہن ہوں مگر تم میرے لیے میرے سب کچھ ہو پر جب جیو مانتا نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم مجھے یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ اگر تم میرے پاس آئے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں میری فکر ہے اور تم مجھے ڈیٹ کرنا چاہتے ہو جس کے بعد یہ جی اکیلی چلنے لگتی ہے اور پھر آگے جاگر گر جاتی ہے جسے ایسی حالت میں دیکھ کر کچھ لوگ اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں مگر تب ہی جیو یہ جی کے پاس آ کر اسے بچاتا ہے یہ جی کہتی ہے کہ دیکھا تمہیں میری فکر ہے تب ہی تم میرے پاس آئے اس لئے اب سے ہم دونوں اوفیشلی گرل فرنڈ بائی فرنڈ ہیں جس کی باتوں کا جیو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور پارکنگ سے اپنی کار لینے چلا جاتا ہے جس کو جاتا ہے دیکھ یہ جی ایک پاس ریاؤت کرتی ہے کہ جب منجو کی ڈیٹ کے بعد سبھی لوگ جیو کو منجو کی موت کا ذمہ دار ماننے لگے تھے اور بولتے ہیں کہ جیو کلر ہے جو اپنے دوست کو جنگل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا تو تب صرف یہ جی جیو کی سائیڈ لیتی تھی یہ کہہ کر کہ جیو نے کچھ بھی نہیں کیا وہ لڑکے یہ جی کو ماننے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی جیو وہاں آ کر یہ جی کو بچاتا ہے اور ان لڑکوں سے فائٹ کرتا ہے پھر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جہاں یہ جی بہت زیادہ پریشان تھی تو تب جیو نے یہ جی سے پرامس کیا کہ وہ ہمیشہ یہ جی کو پروٹیکٹ کرے گا اور کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا اس لئے آئی تنگ یہی وجہ ہے جو جیو ہمیشہ یہ جی کے ساتھ رہتا ہے پریزنٹ میں یہ جی انہی دونوں مکس کو دیکھتی ہے جو اس نے جیو کے ساتھ پرنٹ کیے تھے اور پھر یہاں یہ جی جیو اور خود کے بارے میں کافی کچھ سوچتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ جیو پر صرف اس کا حق ہے اور کسی کا بھی نہیں دوسری طرف جیو بھی یہ جی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا تو وہی جنگی بھی میوزیکل ٹکٹس کو دیکھتے ہوئے جیو کے ہی بارے میں سوچتی ہے کہ اب بھلا وہ کیسے جیو سے ساتھ میں شو دیکھنے کے لئے پوچھے اور وہی دوسری طرف کمیونگ بھی جنگی کے بارے میں ہی یاد کرتا ہے کیونکہ جنگی کے گھر سے جانے کے بعد وہ اسے کافی زیادہ مس کر رہا ہے دین وو وہ دن یاد کرتا ہے جب جنگی رہتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور پھر وہ کمیونگ کو بتاتی ہے کہ اس نے کیسے اپنی مام کے پیسے چرائے ایکشلی اپنی مام کے پیسے چرانے کے بعد جنگی بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونک جنگی کو ہمت دیتا ہے یہ بول کر کہ چلو چھوڑو جو ہوا سو ہوا اب تمہیں کامیاب بن کر دکھانا ہوگا اور ڈبل پیسے کر کے اپنی مام کو واپس دینے ہوں گے تب ہی وہ تمہیں ماف کریں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گی تو یہ سن جنگی خوش ہو جاتی ہے دین کیونک جنگی کو فرانس کے فیمس کیکس کھلاتا ہے جو اس نے یہی کہیں پاس کی جگہ سے بائی کیے تھے تو انہیں کھا کر جنگی اور بھی زیادہ خوش ہونے لگتی ہے اور بس پھر تب ہی سے وہ کیم یونگ کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی تھی پریزیڈنٹ میں کیم یونگ بھی ٹکٹس دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ اب وہ جنگی سے کیسے شو دیکھنے کے لئے پوچھے کیونکہ وہ جنگی سے اس بارے میں پوچھتے ہوئے بھیج کے جا رہا ہے سو اب آگے کیا ہوتا ہے یعنی کون کس کا لائف پارٹنر بنے گا یہ ہمیں آگے بتایا جائے گا اور ساتھ ہی نیکس پارٹ میں جنگی یا فٹ جیوو میں سے کوئی ایک ہارٹ براکن ہونے کے بعد اپنی لف فیلنگ کنفیس کرنے والا ہے اس لئے آپ سے بھی بالکل بھی نیکس پارٹ کو مس نہیں کرئے گا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ 11 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی